مرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ تو کہا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پڑھی ہوئی ہے جہنم میں پڑھیا جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ ہا گیا وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ ہاویہ تک چلے جائیں گے امان ہونے کے ذات بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کیا آگیا اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دگایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا ہے اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چھڑنا شروع کرے گا جب دوزک کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ پرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے کے لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر پرشتے مار کے نیچے گرانے گے جلو کہ آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسرے سنو سیعلمون اليوم من اصحاب الكرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑنے والے میرے بھائی یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت ہے میں کیسے سمجھوں میں تو جب بھی جمعہ پراتوں میں یہ مضمون ضرور بیانگا مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈیٹھ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے کہلہ اعلان ہوگا کون آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں کون ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز کرنے والے اور اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے صرف نماز میں ہی زکاة بھی دینی پڑے گی پیسہ ہے زکاة نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرش نہیں کر رہے ہائیو اللہ کے نام پہ خرش کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو شادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نشنوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نشنوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو کرزہ دے رہے ہیں کسی ایسے ایرے گھرے کو کرزہ نہیں دے رہے ہیں موسیقی